السلام علیکم سو ایسی سکسٹی کے پلیٹ فارم سے حالہ صاحب کے سامنے کیا حال ہے آپ کے ٹھک ٹھک اچھا جی کوفیوں نے وہی کیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں کے وقت کیا تھا بلا کے جو ہے وہ پیچھے بھاگ گئے اس دفعہ کوفیوں نے بلا کے جو ہے وہ مروا دیا ویسے اس وقت بھی یہی کیا تھا حضرت امام حسین کو شہیدی کروایا اس میں ان کا بڑا رول تھا تو اس دفعہ بھی وہی ہوا ہے اور ایران والے کوفی ثابت ہوئے دوبارہ سے اور انہوں نے مہمان کو بلوا کے مروا دیا اور اب رونا پٹنا ڈالا ہوئے کہ جیسے ہائی ہائی سادتت ظلم ہو گیا اور ظلم کرنے والے یہی تھے آپ امریکن جریدے کی جو خبر ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دو ماہ پہلے پلانٹ کیا اس کو چھوڑ بھی دیں مجھے آپ بات بتائیں کہ کس طرح نمبر ون اسرائیل سے ڈیریکٹ اتنی پن پوائنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ کمرے کو جا کے ہٹ کرے یہ قریب سے مارا گیا ہے کس طرح اتنا ہائی پرفائل بندہ ایڈ دس مومنٹ آف ٹائم اس کی آپ سیکیورٹی نہیں کر سکے اس کو کس طرح سٹنگر مزائل لگا کس طرح کروز مزائل لگا یہ بہت بڑا کوسچن ہے ایران کا ایران اس کوسچن کو چھپا رہا ہے ایران اب ڈرامے بازی کر رہا ہے ہم اپنی مرضی سے کریں گے ایران کے پلے کچھ بھی نہیں ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہا رہا ہوں کہ ایران جو ہے ایٹس سیلف یہودی پروکسی ہے ایران ایٹس سیلف ان کا جو ہے نا وہ پپٹ ہے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح ایران کے پاس ایف فورٹین امریکن جہاز ابھی بھی چل رہے ہیں اتنی پابندیوں کے بعد ہمارے یہاں پہ پارٹس نہیں آتے تو ہمیں وقتہ پڑ جاتا ہے اور ہم نے نائنٹین ایٹیز میں ایف سکسٹین لیے تھے اور اس کے پارٹس ہمیں نہ ملیں دیو ٹو اینی ریزن پابندیوں کے یا ہمارے فائنینشل کنسٹرینز کے تو ہمارے جہاز گراؤنڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے جو نائنٹین سیونٹیز میں جہاز ملے ہوئے تھے انقلاب سے پہلے ایف سکسٹین وہ کس طرح چل رہے ہیں ابھی تک ایران صرف ڈرامے کرتا ہے پھوکی باتیں کرتا ہے ہم اسرائیل کے وجود کو اور یہاں پہ لوگ بھی پاغلوں کی طرح بلیو کر دیتے ہیں اسی طرح بلیو کر دیتے ہیں جس طرح عمران خان کے جو فالورز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں پیورلی ایران اس میں شامل ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اب اگر وہ خبر بھی درست ثابت ہو جاتی ہے کہ جس میں دو ماہ پہلے پلانٹ کیا گیا تھا تو اس کا مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس سازش کتنی گہری ہے تو یہ جو ہم ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں جی اس نے کیا غلط اس نے کیا تو یہ ایران پہ سب سے پہلے کوسچن جاتا ہے اور ایران اس کا جواب دے یہ ادھر جو ہم تڑیاں ماریں گے اپنی مرضی سے کریں گے یہ صرف آئی واشنگ ہے یہ صرف اور صرف توجہ ہٹانے کی باتیں ہیں ایک دو سٹنگر مار دیں گے آپ نے اپنے جرنیل کے قتل کا کیا بدلا لیا کاکھت سوا بدلا لیا آپ نے اسرائیل نے پہلے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے کیا بدلا لیا کچھ بھی بدلا نہیں لیا آپ کس جوگے نہیں ہیں کیونکہ آپ امریکہ اور اسرائیل کی پروکسی ہیں اور یہ بات ثابت ہو جائے گی یان قریب اگر یہ چیزیں نکلیں اور امید ہے کہ نکلیں گی کتنی دے تک چیزیں دب جاتی ہیں کہ کس طرح یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے دیکھیں ایک ملک کو چلانا اتنی پابندیوں میں پاسیبل ہی نہیں ہے پاکستان کے اوپر ابھی پابندیاں نہیں ہیں اور ایکنومک جو حالت ہے اس نے کمر توڑ دی ہے وہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے ایران ساری چیزیں چل رہی ہیں لوگ بھی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو ایران جو ہے نا وہ کر رہا ہے ڈبل گیم اور میں ضائع سے بات ہے اب یہ چیزیں حقیقت میں آئیں گی تو پتا چلیں گے پر جلس کہ میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ ایران سیمس ٹو بی پارٹ آف کلنگ آف ہانیا اس میں کوئی دور آئے مجھے نہیں لگتی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے لوجسٹکلی گراؤنڈ حقیقت کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایران کی اس میں انوالمنٹ نہ ہو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ یہ کیا کیا ہوتا رہا ہے یہ ہماس نے کیوں حملہ کیا اسرائیل پہ ہانیا کو کیوں بلایا گیا اور کیوں مروایا گیا جبکہ وہ اتنے امپورٹنٹ بندہ اتنے امپورٹنٹ ایونٹ پہ آیا ہوا تھا تو لیٹس سی مسلمان اس سکت جو ہیں وہ برے حالات میں میں ہمیشہ سے اس چیز کا دائر ہوں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں نے اتنانی نقصان پہنچایا جتنا مسلمانوں نے ہدھ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مسلمانوں نے ہی اپنے مذہب کو برباد کیا مسلمانوں نے ہی غداری کی مسلمانوں نے ہی غیر مسلموں کا ساتھ دیا مسلمانوں نے ہی جھوٹ کے ذریعے اپنی قوموں کو تباہ کیا مسلمانوں نے ہی اپنے وطن کو بیچا لیکن ایک بات یاد رکھیں میں ہمیشہ سے اس چیز کو بہت نوٹ کی ہے کہ جن جن لوگوں نے خاص طور پر مسلمانوں نے غداری کی ہے نا وہ ان پر کتے کی موتی مرے ہیں مسلمان کی عزت یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام بلند کرے اور اسلام کا نام بلند کرے اور اپنی ذاتی خواہشوں پر جو ہے نا وہ نہ جائے آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں صدام حسین محمد قضافی بعد میں انہی کے ہاتھوں مرے ہیں شاعران یہ سارے کے سارے یہ غدار اپنے ملک میں ٹائرنٹ بنے ہوتے ہیں اپنے خدا بنے ہوتے ہیں پھر جب پہلے ان کو لایا جاتا ہے پھر جب کام پورا ہو جاتا ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ شہید کی موت مرے ہیں اور وہ شہید کی موت مرے جو کہ اوپر جا کے اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں باقی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سب کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ایران کتنا شامل تھا مجھے کافی حد تک ڈاؤٹ ہے کہ وہ ایران ہی ہے جس نے حانیہ کو شہید کروایا باقی آپ اپنے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی